مجھ سے کلینک میں بہت سے پیشنٹ سوال کرتے ہیں کہ میموگریفی کیا ہے اور یہ کیوں کچھ عورتوں میں میموگریفی ایڈوائز کی جاتی ہے اور کچھ عورتوں میں ہلٹرساونڈ ایڈوائز کیا جاتا ہے تو آج کے سیشن میں میں اس بارے میں بات کروں گی کہ میموگریفی اصل میں کیا ٹیسٹ ہے میموگریفی چھاتی کے ایکسرے کو کہا جاتا ہے یہ ٹیسٹ نارملی 40 to 45 یعنی 40 یا 45 سال کی عمر کے بعد زیادہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یعنی ینگ خواتین میں چھاتی کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ ڈینس ہوتے ہیں یعنی ٹھک ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ایکسری کی شوائیں ہیں اس کے ذریعے ہم بہت زیادہ کسی بھی ماس کا یا کسی بھی لمپ کا یا کسی بھی گلٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے 40 to 45 یعنی 40 to 45 یعنی 40 یعنی 40 کے بعد میموگریفی ایڈوائز کی جاتی ہے اگر چھاتی میں کسی بھی قسم کی گلٹی محسوس ہو یا 50 years کے بعد جو developed countries ہیں ان کے ان countries میں 50 سال کے بعد میموگریفی ہر دو سال کے بعد کروانی ضروری ہوتی ہے تاکہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی guilty چاہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی چھاتی میں بنتی ہے تو اس کو identify کیا جا سکے چھاتی کا کینسر بڑتی عمر کے ساتھ اس کا رسک بڑھتا چلا جاتا ہے میموگریفی کے بارے میں بہت سے لوگ anxiety کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ڈاکٹر نے میموگریفی advice کر دی ہے تو یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا اور ہمیں اس میں کتنی تکلیف ہوگی تو اس session کو آپ end تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ ٹیسٹ basically کیا ہے اور اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میموگریفی چھاتی کے x-ray کو کہتے ہیں اور یہ آپ بالکل ایک regular normal routine میں جس طرح x-ray کروانے جاتے ہیں اسی طرح کروانے جائیں گے x-ray والے ڈاکٹر آپ کو x-ray کا کہیں گے جس میں آپ کے جو چھاتی ہیں اس کو x-ray machine کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور اس کو دو پلیٹس کے درمیان میں تھوڑا سا پریس کیا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے اس کے اندر تکلیف صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ آپ کو دباؤ یا پریشر محسوس ہوتا ہے چھاتیوں پر جب ان کا x-ray لیا جا سکتا ہے یہ پریشر اس لیے ضروری ہے تاکہ جو چھاتی کے ٹیشو ہیں وہ evenly flat out ہو جائے اور کسی بھی قسم کا lump یا guilty موجود ہے تو وہ اس میں identify ہو سکے اس کے علاوہ 45 years یا 45 سال سے کم عمر کی خواتین میں چونکہ چھاتی کے ٹیشوز dense ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ultrasound advise کیا جاتا ہے ultrasound چھاتی کا اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح جسم کے کسی بھی حصے کا ultrasound ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی مریض کو تکلیف یا کوئی اور مسئلہ درپیش نہیں ہوتا امید ہے یہ سیشن آپ کے لئے helpful ثابت ہوگا